باپ بیٹے سے کہتا ہے ابھی پیسے نہیں ہے کچھ دن ٹھہر جاؤ میں لے دوں گا سائیکل اپنے بیٹے کو یہاں پہ وقت کیا ہے دولت ڈاکٹر کہتا ہے پانک شدید زخمی ہے ٹھیک ہونے میں ایک مہینہ لگے گا اب یہاں پہ وقت کیا ہے صحت ماں بیٹے سے کہتا ہے ابھی تو دوائی لی ہے کچھ وقت لگے گا اثر ہونے میں درد کم ہوگا اب یہاں وقت کیا ہے تاثیر بیچارے کا باپ اچانک فوت ہو گیا زخم تازہ ہے کچھ وقت لگے گا سنبھل جائے گا اب یہاں پہ وقت کیا ہے مرہم یہ کیا تمہیں تو انجیکشن لگانا بھی ٹھیک سے نہیں آتا جی بس ابھی نیا ہوں کچھ وقت لگے گا سیکھ جاؤں گا اب یہاں وقت کیا ہے مہارت وقت کیا نہیں ہے در حقیقت میں سمجھتا ہوں وقت ہی سب کچھ ہے بس ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی ایک بار ملتی ہے پھر زندگی میں جوانی ایک بار ملتی ہے پھر جوانی میں یہ انرجی یہ طاقت یہ توانائی ایک بار ملتی ہے اور آپ لگے وہ پپ جی کا رینک پوش کرنے میں حیرت ہے کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا وہ آپ کو ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے عذیت میں مبتلا ہیں دل آزاریاں ماف نہیں ہوتی جب بھی غلطی کا احساس ہو جائے نا تو فوراں مافی مانگ لیا کرو زندگی ہر بار شب قدر تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی اللہ کچھ لوگوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے یعنی کچھ رچتے کچھ تعلق خراب ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے میرا اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے رشتے کو بچانے کے لیے جھکنا چاہیے لیکن اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے تو جانے والوں کو راستہ دیجئے واسطہ نہیں